نمشکر دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواہد ہے ہمارے اس یوٹیوب جنرل ڈسٹک گیان میں تو دوستو فائلی پنجاب سکرور ایڈوکیشن بورڈ کی اور سے جو ٹینتھ کلاس کا فرس ٹرم کا ریزرٹ ہے وہ بھی ڈیکلیئر کر دیا جا چکا ہے آج تو آپ اپنا ریزرٹ کیسے کر سکتے ہیں آج کی سیڈوے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کو کھول لینا ہے تو آپ اگر یہاں پر ریزرٹ سیکشن میں جائیں گے تو جیسی آپ ریزرٹ سیکشن میں جائیں گے تو یہاں پر آپ مہنی اپنا جو ریزرٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں بٹ جو ٹینتھ کلاس کا ریزرٹ ہے وہ یہاں پر ڈریکٹ لنک میں نہیں آیا ہے تو جو ریزرٹ ہے وہ جو سکولز ہیں ان کے جو لوگن آئی ڈی میں ہیں وہاں پر ریزرٹ آیا ہے تو آپ کو اپنا ریزرٹ دیکھنے کے لیے سکول لوگن میں جانا ہوگا تو سکول لوگن میں جانے کے لیے آپ کو یہاں پر پنجاب سکول ایڈکیشن بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر سکول لوگن کا لنک مل جائے گا تو یہاں پر آپ سکول پر دیکھ سکتے ہیں سکول لوگن ہے تو جیسے ہی آپ سکول لوگن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک کولیشن ایڈ سینئر سکینڈی سکول لوگن تو یہاں پر آپ کو سیشن 2021 پر سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یوزرنیم پاسورڈ فیل کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو سیشن سیلیکٹ کر لینا ہے 2021 تو یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لوگن کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگن کریں گے تو آپ کو اپنے سکول کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ مل جائے گا تو یہاں پر سکول آئی ڈی جو آپ کی کھل جائے گی تو سکول آئی ڈی کھلنے کے بعد آپ کو ایگزامینیشن پورٹر پر ایک لنک مل جائے گا ترم ون مارکس سیشن دوہ جار اکیس بائیس تو یہاں پر آپ کو اپنا ٹینتھ کلاس کا ریزرٹ ملنے والا ہے تو جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنا ٹینتھ کلاس کا فرسٹرم کا ریزرٹ مل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو لنک سے تو ایک لنک جو ہے وہ سینئر سکینڈی کلاس کا ہے ٹویلیف کلاس کا لنک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ ٹینتھ کلاس کا ٹرم ور کا مارک ریگلر دوہ جار اکیس بائیس سیکشن کا ریزرٹ ہے تو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنے سکول کے سبی سٹوڈنٹس کی جو دیلز ہے وہ مل جائے گی تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل مل جائے گا کتنے آپ کے سٹوڈنٹ ہے تو یہاں پر نیچے سبی سٹوڈنٹس کے جو مل جائے گی ساری ڈیٹیل اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ڈاؤنلوڈ جل پر کلک کریں گے اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر پرنٹ کریں گے تو اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ اس کو پیڈیف میں بھی سیو کر سکتے ہیں تو پیڈیف میں سیو کرنے کے لئے آپ کو پرنٹ آپشن پر جانا ہے پرنٹ آپشن پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر دیسٹینیشن سیلیکٹ کرنا ہے سیو ایز پیڈیف تو یہاں پر آپ کو سیو ایز پیڈیف کر لینا ہے تو جیسے آپ سیو ایز پیڈیف کریں گے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا کہ کتنے پیجرز آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ ایز پیڈیف کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں سیو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہاں پر پرنٹ اٹیچ نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں پر save کر سکتے ہیں save as PDF کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر save کر لینا ہے تو اس طرح آپ اپنے سکول کا جو result ہے وہ check کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا result check کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سکول میں جانا ہوگا تو آپ کو اپنے سکول کے جو teachers ہیں ان سے اپنا result جو ہے وہ پوچھنا ہوگی یہ جو result ہے وہ school کی login ID میں ہی آیا ہے تو school کی login ID کا جو user name اور password ہوتا ہے وہ school کے پاس ہوتا ہے تو آپ direct یہاں پر اس لنک میں جا کر result کے لنک میں جا کر وہاں پر ابھی تک کوئی لنک نہیں ہے جسے آپ result چیک کر سکتے ہیں تو result کو check کرنے کے لئے آپ کو school کی login ID میں جانا ہے تو school کی login ID school کے پاس ہے تو اس لئے اپنا result جو ہے وہ آپ کو school سے جا کے ہی پتا کرنا پڑے گا تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ہے تو آٹھویں ککشا کا result بھی turn 1 کا نکل چکا ہے اس کے بارے میں بھی جلدی ویڈیو آنے والی ہے تو اسی طرح آٹھویں دسویں اور بارویں ککشا کی اور اپ ڈیٹس جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں جسے اس طرح کی کوئی بھی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ تک پہنچتے رہے گی تو چلے فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ہمارے کسی نیس جانکاری والی ویڈیو میں اتنا ہمارے کلی دوستو جانکاری